رحمان الرحیم السلام علیکم آج کی ریسپی سیخ کباب کی ہے جو کہ بہت ہی لذیذ اور شاندار ہے اور اس کی ایچ اور ایوریتنگ آپ کو میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے تیار کیے جاتے ہیں کون سے مسالے ڈالے جاتے ہیں اور کس طرح سے یہ جوسی بنتے ہیں اور کس طرح سے یہ چپکے گا سیخ پر لگے گا ایوریتنگ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم یہ سب مسالے ہیں یہ پیپلی ہے یہ اجوائن ہے اور یہ ہے زیرہ اور یہ ہے دھنیا ثابت دھنیا جس کو کہتے ہیں اور پین لے لیں توا لے لیں جو بھی آپ لے سکتے ہیں اور آپ نے اس کو بھنائی کرنی ہے ان مسالوں کی اور جب ان کی خوشبو آنا شروع ہو جائے تو آپ نے ان مسالوں کو بلینڈر میں ڈال دینا ہے اور اس کے بعد ان مسالوں کو بلینڈ کرنا ہے اور ہم نے ان کو زیادہ بلینڈ نہیں کرنا دردرہ سا کرنا ہے اور یہ مسالے خوشبو کے لیے ڈالے جاتے ہیں اب آگئی جی باری یہ پیاز کی پیاز کو میں نے گریٹر سے گریٹ کیا اور اس کو میں اچھی طرح سے اب اس کا پانی نکال رہی ہوں جیسے آپ کو لگے کہ آپ کے لیے ایزی ہے آپ اس طرح سے اس کا پانی نکالیں تو پانی نکالنے کے بعد آپ نے پیاز کو ایک یہ دیکھیں مجھے تو یہ کھلے ایسا برطن میرے لیے تو ایزی تھا جسے کہلو پرات میں نے لیا اور اس میں یہ پیاز کا پانی اچھی طرح سے نکال دیا لیسن ادرک پیس ڈالا یہ ہری مرچ ہے کٹی وی اور اس کو اب اچھی طرح سے مکس کیا ایک بات یاد رہے کہ پیاز میں پانی بلکل نہیں ہو پیاز کا ڈالنا ضروری بھی ہوتا ہے لیکن اس کا پانی نہیں ہونا چاہیے اب یہ جو مسالہ جات میں نے پہلے ان کی بھنائی کر کے ان کو بلینڈر میں ڈالا تھا وہ ڈال دیں گے یہ ہے جی لال میش ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون نمک ہے اور اب جا رہا ہے اس میں کٹی وی لال میش ون ٹیبل سپون اور یہ ہے جی دھنیا پاودر ون ٹیبل سپون اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ ون ٹی سپون تھا یہ اور یہ جی ہلتی پاودر تھا ون ٹی سپون اور اس کے بعد ہم نے چاٹ مسالہ ڈالا ون ٹی سپون اور اب یہ کریم ڈال رہی ہوں میں ٹیٹرا پیک کریم لیں اور یہ ون ٹیبل سپون ہے اس سے آپ کے جو کباب ہیں وہ جوسی بنیں گے اور بہت ہی مزے کے بنیں گے سوفٹ بھی ہوں گے اور جوسی بھی ہوں گے اور اس مسالے کو اب اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے اور پیاز میں دوبارہ سے کہہ رہی ہوں پانی نہیں ہو اگر پانی ہوگا تو جو سیخ کباب ہیں وہ جڑیں گے نہیں اس وجہ سے پیاز کو ہم نے اچھی طرح سے اس کا پانی نکال لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مسالوں کے ساتھ میں نے مکس کیا اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو مکس کیا اور اب جی یہ تقریباً کیمہ ہے ٹو کیجی دو کیلو کیمہ ہے اور اس میں جو فائف پرسنٹ اس میں فیٹ ہے مطلب چربی ہے اور پانی بالکل نہیں ہے کیمہ میں پانی نہیں ہونا چاہیے اور چربی تھوڑی فائف پرسنٹ ہونی چاہیے آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ یہ آپ اس میں جڑ جائیں اور چربی کی وجہ سے مسالہ جات اور سب کچھ ایک دوسرا وہ کیا کہتے ہیں یک جان ہو جائے گا تو اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اور اتنا مکس کرنا ہے اس کو اتنا ہم نے بیٹ کر کے مکس کرنا ہے تاکہ یہ اب میں نے ون ٹیبل سپون گھی بھی ڈال دیا آپ چاہیں تو دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں یا اوری بھی ڈال سکتے ہیں تو اب اینڈ میں جو چیز ہے وہ میں نے ڈالا ہے بیکنگ سوڈا ون ٹیبل سپون یہ جی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہمارے سیخ کباب کو اب آپس میں کیا کہتے ہیں جڑنے میں مدد دے گی چپکیں گے وہ صحیح اور ان میں ایک صحیح سی وہ چیز آ جائے گی جس سے چپکیں گے تو اب ہم نے یہ اچھی طرح سے اس کو مکس کیا سارے مسالہ جات کو اور اب ہم اس کو چھے سے ساتھ گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے فریج میں رکھنے کے بعد آفٹر سکس ٹو سیون آرز اب ہم اس کو سیخ پہ لگائیں گے میں نے صرف چار لگائے تھے سیخ پہ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اپنی مرضی سے اس کو اب جتنا لمبا کر سکتے ہیں کریں میں نے کافی بڑے بڑے بنائے تھے اور تاکہ ایک سیخ کباب دو بندے کھا سکیں اور باقی میں نے سیخ کباب ویسے بنا کے فریز کر دیا تھے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس سیخیں ہونا ضروری ہیں آپ پینسل لے سکتے ہیں سٹرو لے سکتے ہیں اس سے بھی اس طرح کی بنا کے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں اور فریز کرنے کے بعد آپ اس کو آئل میں یا گھی میں فرائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد کوئلے کی وہ کیا کہتے ہیں کوئلے کا دم دے دیں تو وہ بھی اسی طرح بنیں گے جس طرح یہ سیخ پہ آپ نے بنائے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کو لمبا کرتی گئی اور اس کو یہ دیکھیں اور آپ کی مرضی آپ اس پہ کوئی سے بھی جس طرح سے آپ کو ایزی لگے آپ اس پہ نشان ڈال سکتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے کافی بڑا بنایا تھا تاکہ دو بندے ایک کھا سکیں سوری دو بندے ہاں دو بندے ایک کھا سکیں ہاف ہاف کر کے تو اس طرح سے دوسری سی پہ بھی میں لگا رہی ہوں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بنا کے اور اس کو میں نے فریزر پہ فریز کر دیا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے لمبے لمبے کر کے اس کو میں نے بنا لیے اب یہ جی کوئلوں کی باری ہے اور پہلے طریقہ میں آپ کو فریز کرنے کا اور فرائے کرنے کا بتا چکی ہوں اور یہ آپ دوسرا جو میتھڈ ہے وہ بتا رہی ہوں اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور ان کو ہلکا ہلکا ان کا کلر چینج ہو تو اس پہ آئل لگائیں بریش کی مدد سے اور اس کو ایسے ٹرن کرتے جائیں اور یہ انشاءاللہ بن جائے گا کوئلے جو ہیں وہ بہت زیادہ گرم نہیں ہونی چاہیے ہیٹ ان کی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کم ہونی چاہیے تو یہ اندر تک بنیں گے اس طرح سے اور اس کے ساتھ ہی آپ میرا چینل لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں جو کہ بلکل فری ہے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دی جائے گا اس سے میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے جلدی پہنچے گی اور وہ بھی فری ٹھیک ہے تو چلیں جی جلدی سے لائک کریں سبسکرائب کریں اور اچھے اچھے کومنٹ کر کے تھوڑا سا اپریشیٹ کر دیا کریں یہ آپ کے لیے آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے اور کیا کہا جاتا ہے تھوڑی سی اپریشیٹ مل جاتی ہے ہمیں اس طرح سے آپ نے یہ دیکھیں پہلے اگر نہیں نکل رہا تو پہلے تھوڑا سا اوپر سے کرنا ہے ہلکا سا پریس کر کے پھر فل پار سے آپ نے یہ دیکھیں پہلے اوپر سے پھر فل پار سے پورا اتار لینا ہے اس طرح سے جی یہ سی کباب تیار ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو کو اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور یہ دیکھیں جی اس طرح کے سی کباب ریڈی ہیں یہ دیکھیں اس طرح کے جوسی سے مزیدار لذیذ شاندار سی کباب ریڈی ہیں اور I'll wait for your feedback اللہ حافظ